پتھر بازی پر سب سے بڑا خلاصہ پاکستان کی گھنٹی سے کشمیر میں سازش پاکستان میں ہے کشمیر کے پتھر بازوں کا ریموٹ کنٹرول پتھر بازی کے خطرناک کھیلکا آج ہوگا پردہ فار پاکستان آتنکیوں کو دے رہا ہے سپیشل ٹریننگ جماعت الدعوہ کی پاکستان میں سوشل میڈیا کی کلاس آتنکیوں کو کشمیر کے یواؤں کو گمراہ کرنے کی ٹریننگ جو فورسز انیمیکل ہیں پیس کے جو چاہتی نہیں ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہو وہ انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں کشمیر کی جیل میں بنتا ہے پتھر بازی کا پلان کشمیر کی جیل کیسے بنی پتھر بازوں کا ہیڈکوارٹر جیل سے کون کھیل رہا ہے پتھر بازی کا کھیل اور موستی یہ جو چیزیں ہیں جو کمیونکیشن ڈیوائس سے ان لوگوں سے برامت ہوئی ہیں جو سٹون پلٹنگ یا اس کی انسٹیگیشن میں یا ملٹن ایکٹیٹیز میں انوالو تھے پتھر بازی کے کھیل میں شامل ہیں نیتا، ادھکاری اور آتنکوادی جب سٹون پلٹنگ اس کے نام آگئے آری پندن میں وہ سب نیشنل کانپرنس کے لوگ ہیں جیل سے پتھر بازوں کا سیدھا پاکستان کنیکشن کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان پتھر مارنے میں لگے ہیں پاکستان میں کچھ ایک گروپ ہے ایسا سوشیل سوشل میڈیا کے مادہم سے ڈیفرنٹ اپلیکیسنز کا پریوک کر کے یہ برابر بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے جس میں واتس ایپ اور فیس بک ان سب ساری چیزوں کا پریوک کیا جاتا ہے تصویریں سچ بیان کرنے کے لیے کافی ہے آج پاکستان سے ہونے والی پتھر بازی کی ساجش بے نکاب ہو جائے گی آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کیسے کشمیر میں سیما پار سے ساجش رچی جا رہی ہے کیسے ہوتا ہے پتھر بازوں کا ریکروٹمنٹ اور کیسے آتنکی کشمیر کے یوان کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر آتنک کا کھیل کھیلتے ہیں اور کشمیر میں پتھر بازی کرواتے ہیں کیا پتھر بازوں کا پتھر بازی کا بھی کوئی کال سینٹر ہو سکتا ہے کیوں در فیلانہ ہے پتھر مارزی کرنی ہے پتھر مارنے ہیں اور فون کے لیے اور وہ آ جائیں گے ایسا ہی ہو رہا ہے کچھ ایسا ہی خلاصہ ہوا بارہ ملا میں بارہ ملا کے جیل میں چودہ موبائل فون ملے جس سے اس بات کا خلاصہ ہوا کہ جیل سے ہی الگاوادی طاقت آتنک کا کھیل کھیل رہی ہیں جیل کے اندر سے ہی پتھر بازی کے پلان بنا جاتے ہیں وہی تیہ ہو جاتا ہے کہ پتھر بازوں کو فلاں گروپ کس جگہ پر جا کر پتھر بازی کو انجام دے گا اور یہ سب ہوتا ہے پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے نردیش پر بقائدہ انہیں بتایا جاتا ہے اور نردیش دیا جاتا ہے جیل میں بنے پتھر بازوں کے کال سینٹر پر اس ریپورٹ کو دیکھئے سب کچھ صاف ہو جائے گا کشمیر لمبے وقت سے آتنک اور پتھر بازی کی گھٹناوں سے جل رہا ہے ہر بات کا ایک موسم ہوتا ہے لیکن کشمیر میں آتنک واد اور پتھر بازی دے موسم ہوتی ہے سال کے تین سو پیسٹ دن کبھی بھی اور کہیں بھی ہوتی ہے پتھر کی طاقت کیا ہوتی ہے ایک طرف کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان پتھر مارنے میں لگے ہیں دوسری طرف اسی کشمیر کے نوجوان پتھر کانٹ کر کے کشمیر کا بھاگیا بنانے میں لگے ہیں میں گھنٹی کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دو راستے ہیں جو آپ کے بھاگیا کو کس دشاں میں لے جائے ایک طرف ہے ٹوریزم دوسری طرف ہے ٹیرریزم دھرتی کی جنت کو کچھ لوگوں نے جہنم بنا دیا ہے آتنک کشمیر میں پھیلائے جاتا ہے پتھر بازی کا خطرناک کھیل کشمیر میں کھیلا جاتا ہے لیکن سازش پاکستان میں رچی جاتی ہے پاکستان کے ہی اشارے پر کشمیر کے الگ الگ جبھوں پر پتھر بازی کا خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے اور کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگانے والے کچھ الگاو وادی طاقتیں پاکستان کی مدد کرتی ہیں بیڈی مشرہ صاحب کیا بینا پولٹیکل پیٹرنیج کے یہ سمبھو ہے کہ لوگ پتھر چلاتے رہے گولی بھی چلانے لگے پیٹرول بم بھی پھینکنے لگے پھر کوئی مارا جائے تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ بھی ہوتا رہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بینا پولٹیکل پیٹرنیج کے یہ بلکل ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے جو نوجوان ہے اور پتھر پھینکے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی پولٹیکل پارٹی سیاست کرتی ہیں جب پاور میں ہے تو ان کا کچھ اور رویہ ہے اور جب پاور کے باہر ہیں تو ان کی کانسٹیٹوینسی بدل جاتی ہے اور یہ پتھر والے ان کی کانسٹیٹوینسی ہو جاتے ہیں پاکستان کی ناپاک حرکت بے نکاب ہو چکی ہے کشمیر کے بارہ ملدلے کی ایک جیل کے اندر راج میں آتنک کا کھیل کھیلنے والے بڑے الگاووادی نٹوک کا کھلاسہ ہوا ہے کھلاسہ تب ہوا جب پولیس نے جیل میں چھاپا مارا پولیس خود حیران رہ گئی جیل کے اندر قیدیوں کے پاس نے چودہ موبائل فون پولیس نے برامت کیے پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ آتنکوادی اور الگاووادی قیدی ان فون کے ذریعے پاکستان میں اپنے ہنڈرز کے سمپرک میں تھے جیل ایتھارٹیز کی طرف سے ہمیں ایک پرکست ملی تھی کہ ان کو کچھ شک ہو رہا ہے کہ جیل کے اندر کچھ موبائل فونز استعمال ہو رہے ہیں اس کے بعد پولیس اور جیل ایتھارٹیز نے ملکہ وہاں پہ ایک سرچ کی اور سرچ کے دوروں میں چودہ موبائل فونز وہاں سے ریکاور ہوئی اور کچھ انکلومیٹک میٹیل بھی برامت ہوا جیل سے برامت فون کے ذریعے کچھ وارس ایپ کال پاکستان کیے گئے تھے اور بارہ مولا کے ایز ایس پی امدیاز اسے نے بتایا کہ جیل میں کچھ آتنکوادی بھی قید ہیں اور ان کے پاس سے بھی فون برامت ہوئے ہیں اور موستی یہ جو چیزیں ہیں یا کمیونکیشن ڈیوائس سے ان لوگوں سے برامت ہوئی ہیں جو سٹون پیلٹنگ یا اس کے انسٹیگیشن میں یا ملٹن ایکٹیٹیز میں انوالو تھے مسارت عالم اس نام سے تو آپ واقع ہوں گے مسارت عالم دوہزار دس میں کشمیر میں لوگوں کو بھڑکا کر ہنسہ پھیلانے کا مکھیا آروپی ہے یہ بھی بارہ مولا جیل میں ہی بند ہے پولیس کو مسارت عالم کے پاس سے بھی دو موبائل فون ملے ہیں موبائل ملے ہیں یہ صحیح ہے اور اس پر ایف آئر دی گئی ہے اور ہماری سائیبر فرنسک جو ٹیم ہے اس کو اگزامین کرے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بارہ مولا کی جیل سے پولیس نے کیا کیا برامت کیا ہے بارہ مولا جیل میں بند الگاہ وادی نیتا مسارت عالم سے دو موبائل فون ملے ہیں سرچ آپریشن کے دوران کل چودہ موبائل فون ملے ہیں آتنگ کی کتابیں ملی ہیں ڈائریاں ملی ہیں موبائل بیٹرییاں ملی ہیں گری منترالے بارہ مولا جیل سے برامت ہوئے ان سامانوں سے حیران ہے گری منتری راجناز سنگھ نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی ہے راجناز سنگھ نے تو لوگ سبح میں ہی کہا تھا کہ سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر پاکستان کشمیر میں آتنگ پھیرانے کی کوشش کر رہا ہے اور یواؤں کو پتھر بازی کیلئے استعمال کر رہا ہے ہمارے کاسمیر کا نوجوان جو بھی سٹون پیلٹنگ کرتا ہے وہ کچھ ایسی فورسز ہیں اور وہ ہمی فورسز پاک سپانسرڈ ہیں جن کے دوارہ وہ گمراہ کیا گیا ہے پاکستان میں کچھ ایک گروپ ہے ایسا سوشل میڈیا کے مادہم سے ڈیفرنٹ اپلیکیسنز کا پریوک کر کے یہ برابر بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے جس میں واتسائپ اور فیس بک ان سب ساری شیعوں کا پریوک کیا جاتا ہے جیل سے برامد موبائل فونز کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے جن قیدیوں کے پاس سے موبائل ملے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے بارامولہ جیل سے ہوئی برامدگی کئی سوال اٹھاتی ہے بارامولہ جیل میں پتھر بازوں اور آتنکیوں تک موبائل کیسے پہنچے کیا جیل کے کسی سٹاف کی آتنکیوں سے ملی بھگت ہے کیا باقی جیلوں میں بھی اس طرح کا کھیل چل رہا ہے کیا مسارت عالم جیل سے پتھر بازی کا نٹوک چلا رہا ہے خالید حسین سی میڈیا بارامولہ کشمی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ووٹس ایپ سے پتھر بازی کا کھیل چلتا کیسے یہ پورا کھیل ہے کیا پاکستان سے آتنکی کشمیر کے یواؤں سے ووٹس ایپ پر جڑتے ہیں یواؤں کو آتنک پھیلانے پتھر بازی کے لیے اکساتے ہیں پتھر بازی کے لیے پیسوں کا لالش لیتے ہیں اگر نہیں کوئی مانتا تو جان سے مارنے کی دھمکی تک دیتے ہیں ہر ووٹس ایپ گروپ میں قریب دو سو پچاس صدس سے ہوتے ہیں ایڈوین جو ہوتا ہے اس گروپ کا وہ پاکستانی آتنکی ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ووٹس ایپ پر ہی پتھر بازوں کو انکاؤنٹر کی جگہ بتا دی جاتی ہے وقت کی جانکاری سٹیک دے دی جاتی ہے ووٹس ایپ گروپ پر لوکیشن بھیج کر پتھر بازوں کو کہا جاتا ہے کیا وہاں پر پہنچی ہے اکٹھا کیا جاتا ہے انہیں کہیں انکاؤنٹر ہو تو سینکھڑو ووٹس ایپ گروپ اچانک سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں سکری ہو جاتے ہیں کشمیر میں جیل کے اندر سے بھی ووٹس ایپ گروپ کے ایکٹیو ہونے کا یہ کھلاسہ ہوا ہے کشمیر کی بارہ مولا جیل کے قیدیوں کے پاس سے ملے موبائل فون سے پتھر بازی کا نیکسس چلایا جا رہا ہے خوفیہ ویباگ کی حوالے سے پتا چلا ہے کہ اب سیما پار بیٹھے آتنکی سنگٹنوں کے سرگرہ آتنکیوں کی ہی طرح پتھر بازوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں یعنی آتنک اور پتھر بازی کشمیر میں اور ریموٹ کنٹرول پاکستان میں ہیں جو فورسز انیمکل ہیں پیس کے جو چاہتی نہیں ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہو وہ انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہاں آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دینا بہت ضروری ہے کہ کشمیر میں پتھر بازی کے لیے سوشل میڈیا کو کس طرح ہتھیار بنائے جا رہا ہے سوشل سائٹ فیس بک پر پتھر بازوں کے بہت سارے گروپز ایکٹیو ہیں سٹون تھرورز اسوسییشن آف کشمیر جمو این کشمیر سٹون پیلٹنگ اسوسییشن آئی ایم ای کشمیر سٹون پیلٹر آل کشمیر سٹون تھرورز اسوسییشن بارہ ملا جیل سے ملے موبائل فون اور خاص طور پر پتھر بازوں کے سرگنا مسررت عالم کے پاس سے دو موبائل فون کا ملنا اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے کہ مسررت عالم جیل کے اندر بیٹ کر پتھر بازی کا نیکسس چلا رہا ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ مسررت عالم کے فون سے واتس ایپ کالز بھی کیے گئے ہیں پولیس کا ماننا ہے کہ بارہ ملا جیل میں بند مسررت عالم سیدھا پاکستان کے سمپرک میں ہے مسررت عالم کو اس کے فون میں موجود واتس ایپ پر پاکستان سے نردیش ملتے ہیں جیل میں بیٹ کر مسررت عالم آتنکوادی سنگٹھنوں کے نردیشوں پر کام کرتا ہے جیل سے مسررت پاکستان کے آتنکیوں کے واتس ایپ پر کشمیر کے یواؤں کو جوڑنے آتنک پھیلانے اور پتھر بازی کے لیے اکسانے کا کام کرتا ہے پولیس مسررت عالم کے پاس سے ملے فون کے ڈیٹا کو کھنگال رہی ہے شک اس بات کا بھی ہے کہ پتھر بازی کے لیے پاکستانی آتنکی واتس ایپ پر ہی انکاؤنٹر کی جگہ اور وقت کی جانکاری دیتے ہیں اس جانکاری سے واتس ایپ گروپ میں شامل کشمیری یواؤں لوکیشن پر اکٹھا ہو کر پتھر بازی کرتے ہیں کینڈری گرہ منچالے کی ہائی لیول میٹنگ بھی کچھ خاص باتوں پر ہی کینڈرت رہی مدہ صرف یہی تھا کہ پتھر بازوں سے نپٹا کیسے جائے میٹنگ میں پتھر بازو کی واتس ایپ گروپ پر نظر رکھنے کا نردیش دیا گیا پتھر بازو کی پہچان کیے جانے کے اپائے تلاشنے کی بات کہی گئی پتھر بازو کی فنڈنگ کے سوس کی جانکاری کٹھا کرنے کے لیے بھی کہا گیا این آئی اے نے کچھ روز پہلے ہی خلاصہ کیا تھا کہ کچھ ویپاری کمپنیاں کشمیر میں آتنگ کو فنڈ کر رہی ہے لہٰذا گرہ منٹرالے نے حوالہ سے جڑے ویپاریوں پر بھی نظر رکھنے کی بات کہی ہے 28 مارچ کو سینہ دیکش ویپن رابط نے کہا تھا کہ آتنگ کیوں کی مدد کرنے والوں کو آتنگ کی ہی سمجھا جائے گا اور اس سے آتنگ کی کی طرح ہی نپٹا جائے گا گرہ منٹرالے نے بھی پتھر بازو سے ایسا ہی بھرتاو کرنے کے نردیش دیے ہیں جانچ اس بات کی ہو رہی ہے کہ آخر بارہ ملا جیل کے قیدیوں کے پاس موبائل فون آئے کہاں سے جیل کے اندر آتنگ کا کال سینٹر کس کی مدد سے چلائے جا رہا تھا پولیس کو اس بات کا شک ہے کہ جیل کے عادی کاری اور کرنچاری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر اس خطرناک کھیل میں ضرور شامل ہیں خالد حسین کے ساتھ بیورا رپورٹ زی میڈیا بارہ ملا جمہو کشمی اور اتنا سب ہونے کے بعد دکھ تب ہوتا ہے جب پھر بھی یہ سب کچھ کھلا سے کے بعد یہ پتہ لگنے کے بعد بہت ہی ایسی فورسز اکٹھی ہو جاتی ہیں جو یہ کہتی ہیں بھٹکے ہوئے بچے ہیں انہیں سمجھا دیجئے لیکن بھٹکے ہوئے بچوں کے نام پر کیسے ان کا پریوک ہو رہا ہے یہ سب نصر آ رہا ہے جیل میں سے برامت ہو رہے ہیں اس طریقے سے موبائل فون اور دوتو مسررت عالم سے ملے ہیں تو کیا ایسے میں سیدھے شک کس ہوئی جاتی ہے کہ ادھکاریوں کی ملی بھگت ہے پولیس جیل میں بنے پاکستانی آتنکیوں کی کال سینٹر کی جانچ اب کر رہی ہے اور نیتا ہمیشہ کی طرح کر رہے ہیں سیاست بارہ ملک کی جیل میں قیدیوں سے ملے موبائل فون اور پتھر بازی کے پاکستانی کال سینٹر پر سیاست پورے افان پر ہے جو مکشویر میں سرکار چلا رہی پی ڈی پی کے نیتا نے پتھر بازی کے لیے سیدھے دور پر نیشنل کانفرنس پر ذمہ داری ڈال دی ہے قصور اس کا نہیں ہے جس نے پتھر مارا قصور اس کا ہے جس نے اس کو پتھر مارنے پر مجبور کی جب سیٹون پیٹر اس کے نام آگئے آری پنتر میں وہ سب نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں آپ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹون پیٹر کوئی پاکستان سے حوال آ رہی ہے اور ان کو کھڑا کر رہے ہیں یہ اپنی لوگ ہیں جو خود کھانا بے دوش ہے اور ہم کو بھی کھانا بے دوشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس نے پی ڈی پی کے عروپوں کو خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ڈی پی کا عروپ کسی مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے پی ڈی پی نے ان کو کینڈیٹ تو بنا دیا بھلی کا بکرہ تو بنا دیا لیکن ان کا نام کہیں چرچے میں نہیں آ رہا ہے تو چرچے میں آنے کے لیے ظاہر ہے ایسی باتیں کرتے رہیں گے اور اس پہ کومنٹ کرنا ضروری نہیں ہے پی ڈی پی نیتا نظیر خان کے سمرتن میں پی ڈی پی کے ایک اور نیتا آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہا کہ جن سے ستہ چھن گئی ہے وہی یواؤں کے ہاتھ میں بندوق تھما رہے ہیں نیشنل کانفرنس پاکستان کو استعمال کر رہی ہے ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ ان کو استعمال کیا اپنی اقتدار کے لئے نیشنل کانفرنس نے پلٹوار کرتے ہوئے پی ڈی پی پر ہی جمعو کشمیر کے لوگوں کو مروانے کاروپ لگا دیا پردیش کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے بھی کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے راج میں اس دشاں میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تھے ہم گمراہ یوبکوں کو راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے دوہزار آٹھ سے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے آج میں بہت سنجید کی سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں اس میں انوالو ہیں ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہم سے بند پڑے گا کہ ان بچوں سے بات چیت کی جائے ان کو انگیج کیا جائے ان کے کیا مسئلے ہیں ان کو سنا جائے ایک چکر بھی میں فسیں اس میں سے ان کو نکالنے کے لئے ہم لوگ راستہ بنانے کی کوشش کریں گے سیاست تو چلتی ہی رہے گی لیکن اس آروپ رتیاروں کے بیچ ایک بات جو چندہ جنک ہے تو زکتا ہے کہ جنگو کشمیر کی دوسری جیلوں میں بھی یہ نیکسس کام کر رہا ہو لہٰذا جنگو کشمیر اور بھارت سرکار کے لئے پاکستان کے آتنک والے کال سینٹر سے پار پانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے خالد حسین زی میڈیا بارہ ملا جنگو کشمیر پلس تو تمام اپائے کر ہی رہی ہے خوشمن کر رہی ہے لیکن بہت ضروری ہے ان پر بھی لگام لگانا جو کی ان آتنکیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک بات سیدھی صاف ہے کیا آتنکیوں کا ساتھ دینے والے آتنکیوں کو بھگانے والوں کو آتنکیوں کی طرح ہی ٹریٹ نہیں کیا جائے